چاہلا الیکشن جیتے ہیں گے پی ٹی ای الیکشن میں ہر قیمت پہ جائے گی پوری فورس کے ساتھ جائے گی اور پی ٹی ای کا راستہ یہ روک نہیں سکتے کہ خان کے بیانیے سے یہ لوگ دھرے ہوئے ہیں مرنہ تو میدان انہوں نے لگایا نا انہیں بھی لگانے ہیں اگر اس طرح سے لوگوں کوئی کٹھا کر بھی لیں گے تو وہاں مجھے لگتا ہے کنارے خانتی لگے گر لوگوں کی بھاری تعداد آتی تو پھر سرکار تو انوال ہونے کی ضرورت میں ہوگی اکستان کے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ امدان خان مقبولیت میں ان ساری کی ساری پی ڈی ایم جماعتوں کے جو کلیکٹیو مقبولیت ہے اس سے بھی کہیں آ رہے ہیں جو پرووڈ کرپٹ ہے اور جو کرپشن سے بنائی جائداد میں چار سال تک رہا اکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کو کامیاب ہیں کامیاب اس لحاظتے ہیں دیکھیں قوم کو خان صاحب نے ایک شعور دیا اپنے حقوق کی شناہ کر پھر ایک سزائی آفتہ آدمی جھوٹ رول کے باہر گیا اس کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی طرح فیصلے ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک میرے ساتھ سردار عظیم اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی معنی میں نمائندگی کے حاضر ہیں میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عدالتی جو دوہرہ میار ہے جو یہاں پر انصاف کا جو میار بلکل مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کو زمانت دے دی جا چکی ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کس طرح اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشن میں جو ہے وہ سروائیب پیس سکیں گے یا آپ کے جو کینیڈیٹ ہیں جو کچھ بچ چکے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ رہیں گے یا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے سردار صاحب بہت شکریہ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں میاں صاحب ابھی پاکستان پہنچے بھی نہیں ہے اور ان کو زمانت بھی مل گئی ہے بلیک ڈے ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری مثال ہے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان رانا آصیف ہمارے میمبر فیلیابار کانسل ہیں ایڈوکیٹ ہے ان کے کیس میں یہ ہولڈ کر چکی کہ اگر کسی آدمی کو سزا ہوئی تو وہ پہلے آثورٹیز کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرے وہ کسٹڈی میں لیا جائے گا اور اس کے بعد وہ کوئی بھی اپلیکیشن اگر دینا چاہے گا تو وہ دے سکتا ہے یہاں تو بات ہی بہت مختلف ہے ایک سزای آفتہ آدمی جھوٹ بول کے باہر گیا پھر مسلسل جھوٹ بول کے وہاں پہ رہا اس کے بعد اب سزا بھی برقرار ہے اپیل بھی نہیں ہے کوئی اور ایک مزید جھوٹ بول کے اور یہاں ایک پیٹیشن فائل کی اور پیٹیشن بھی ایسی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے بارہا یہ کہہ چکی کہ جس آدمی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کرنی وہ بائیومیٹر خود آ کے کروائے گا اس سے پہلے خان صاحب کی ہم نے تھرو پارہ ہٹارنی خوشی کی تھی بائیومیٹر کروانے کی کبھی اجازت نہیں ملی آج وہ اجازت بھی کل ان کو مل گئی اوجیکشن بھی کوئی نہیں ہوا آج وہ کیس بھی لگا اس کے بعد ان کو ضرمانت بھی دے دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دہرہ میار ہے انصاف کا جس کے خلاف خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں اور جس کے حوالے سے ہمارا نعرہ تھا کہ عدالتی انصاف سے معاشی انصاف کر تو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب تو کامیاب ہیں کامیاب اس لحاظ سے ہیں دیکھیں قوم کو خان صاحب نے ایک شعور دیا اپنے حقوق کی شناخت تھا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے معاشرے کی جو جو گند ہے نا اس کو بے نکاب کر دیا آج دیکھیں اس سے پہلے کوٹس کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی اس طرح فیصلے ہوتے ہیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے جو آج بی ٹی ای کے ساتھ ہوا ہے یہ وہ کڑواس اچھا ہے جو خان صاحب نے جرت سے ایک سٹانس لیا لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تاکہ لوگ فیصلہ تو کریں خان صاحب کی بھی زمانت کی کوئی آج ڈیٹ کنفرم تھی اور اس کو بھی کینسل کر دیا گیا جبکہ میاں صاحب کی جو ڈیٹ ہے وہ فوری سماعت کے لیے مقرر ہو گئی اور اس کے بعد فیصلہ بھی جاری ہو گیا تو سر یہ دوہرہ میار صرف اور صرف یہ اشرافیہ کے لیے ہے یا پھر عام آدمی کے لیے بھی کوئی اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب وہ جو وہاں سے ہمیں انفرمیشن آئی ہے وہ تو بینچ کی نون اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ خان صاحب کی جو ڈیل لگی ہوئی تھی وہ کانس لسٹ کینسل کی گئی ہے لیکن چیزیں تو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی خان صاحب کے کیسز کو ڈلے کرنے کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ تو بہت مشہور ہے چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں بھی دس دس دن ہفتہ ہفتہ تک چیزوں کو لٹکا کے رکھنا یہ تو وہاں پہ ہو رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس لڈلے کے لیے کس طرح سے چیزیں مینج کی گئی کس طرح سے سٹیج سجایا گیا اور ایک کنوکٹ آدمی جو پروڈ کرپٹ ہے اور جو کرپشن سے بنائی جائداد میں چار سال تک رہا جس کے بارے میں وہ اس کی اولاد اس کی بیٹی جھوٹ بولتے رہے ہیں یہاں پہ اسی جائداد میں وہاں وہ لندن میں رہا وہیں پہ اس نے یہ سازشیں بنی اور اس کے بعد اب ایک کنوکٹ آدمی یہاں جس طرح پروڈکول سے آ رہا ہے ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم میں پہلی بہت ریک ہے وہ اس دھچکے کو مجھے نہیں لگتا کہ برداشت کرتا ہے لوگوں کا بالکل اعتماد اٹھتا ہے سردار صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ کل جو کہ مسلم جنون کی طرف سے منارہ پاکستان میں جلسے کا جو احترد تمام کیا گیا اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کی جو بھاری تعداد ہے وہ آئے گی اور میاں صاحب کا استقبال کرے گی اگر لوگوں کی بھاری تعداد آتی تو پھر سرکار کو انوال ہونے کی ضرورت نہ ہوتی آپ دیکھیں کہ سرکاری ملازموں کو پٹواریوں کو سکول ٹیچرز کو کلرکوں کو نمبرداروں کو آرڈرز دے دیئے گئے کہ اتنی اتنی تعداد میں آپ نے لوگ لے کے آنے پورے پاکستان سے لوگوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے سپیشل ٹرینے چلائی جا رہی ہیں سپیشل ٹرانسپورٹ جو ہے ارینج کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو بلائے جائے اور منارہ پاکستان پر کچھ شو لگ سکے یہ انیسیلف بتا رہا ہے کہ ان کے پاس سپیشل ٹرینٹ نہیں ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی یہ جو مانگے تانگے کی دھاڑ ہوتی کبھی آپ کی اپنی نہیں ہوتی پولٹیکل ورکر جس جذبے سے آتا ہے پولٹیکل جماعتیں جس جذبے سے گیزرنگ کرتی ہیں یہ اگر اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر بھی لیں گے تو وہاں مجھے لگتا ہے کنارے خان کے لگیں گے باقی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جو آدمی مطلوب ہے اس کو تو آپ سرکاری پروٹیکل میں لاکہ تو جلسہ کروا رہے ہیں آپ ہمارے لیے بھی جلسے کا وہی دروازہ کھولیں ہم نے بھی اپلیکیشن دی تھی ہم نے بھی اڈالت میں ریٹ کی تھی پھر آپ لوگوں نے وہ ریجیکٹ کر دی اب حالات تو یہ ہیں کبھی جلسے کی کوئی ڈیٹ کے حوالے سے ڈپک اپنشنر آفیس نے فائنل کوئی چیز نہیں کی تھی تو آپ نے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ پھر سے چڑھائیاں شروع کر دی ان لوگوں کے گھروں کو پھر سے اب ریڈ کیا گیا تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں یہ سارے بیانات بتاتے ہیں کہ خان کے بیانیے سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ورنہ تو میدان انہوں نے لگایا نا ہمیں بھی لگانے دیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس تو آج نہ کوئی بظاہر بقول ان کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کوشش کیا نا توڑنے کی جن لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی میں بہت ایکٹیو ہیں ان کو بزور پریس کانفرنس کروالی گئے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود دیکھے تو صحیح موقع تو دیں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طرح کے انٹرویوز یہاں پریس کانفرنس میں جو جن رہنماؤں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کے بغیر یا ان کے پارٹی چھوڑنے سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے یا مزید کچھ اضافہ ہوا دیکھیں لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کو تیار کرنا قوم کی تربیت کرنا قوم کو شعور دینا وہ خان اپنا کام کر گیا ٹھیک ہے نا وہ اب بھی اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیل کی طرف نہیں جا رہا کسی بھی قسم کی مفاہمت کو وہ ٹھکرا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہے کیا جو لوگوں کے حقوق قسم کیے ہوئے ہیں یہ جو پریس کانفرنسز ہیں نا یہ بھی وہی اسی نفرسودہ نظام کی ایک روایت ہیں کہ جب کسی جماعت کو ہمارے خاص حلقوں نے اقتدار میں لانا ہو تو پھر اس کے مخالفین کو کس طرح توڑا جاتا ہے اس کے مخالفین کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے کس طرح انہیں پکڑا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ مثالیں اس طرح سے نہیں تھی پہلے یہ تھا کہ پولیس اریسٹ کرتی تھی ایف ای اریسٹ کرتی تھی انہیں جوڈیشل دھگرایا جاتا تھا وہ اپنے کیسز فیس کرتے تھے اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں پکڑا جاتا ہے انہیں غائب کر دیا جاتا ہے کسی کو مہینت رکھا جاتا ہے کسی کو دو مہینے رکھا جاتا ہے کسی کو ڈیڑھ مہینے رکھا جاتا ہے جب تک وہ اس بات پہ آ نہ جائیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اور خان صاحب کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف اوپر انظام لگا کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں اس وقت تک انہیں پکڑا جاتا ہے اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ٹیلیور ہے یہ جو بیچ میں مہینے ریڑ مہینہ کا گیپ ہے ان کے اوپر کیا بیٹھتی ہے ان کی فیملیز کے اوپر کیا بیٹھتی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہم تو تصور کر سکتے ہیں اور یہ تصور میرا خیال ہر پاکستانی کر سکتا ہے کیونکہ عام پاکستانی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پھر جن کو خاص ٹارگٹ کر کے وہ پی ٹی آئی چھوڑوانا چاہتے ہیں کیا نہیں کرتے ہوں گے ان کے بزنس کو کس طرح سے ڈیمیج کیا جاتا ہے ان کی فیملیوں کو ان کی تو بیچاروں کی عزتوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے آخر میں صرف اتنا بتا دیں کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں جنوری میں ہو گئے یا فروری میں ہو گئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر یہ الیکشن ہو پائے گا نہیں اللہ نہ کرے عمران خان کے بغیر کیوں یہ الیکشن ہو گا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی قسم کے بھی حالات رکھیں گے تو پی ٹی آئی کمیٹڈ ہے کہ ورکرز پی ٹی آئی کے الیکشن لڑیں گے جو جنورن ورکر ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان مقبولیت میں ان ساری کی ساری پی ڈی ایم جماعتوں کے جو کلیکٹیو مقبولیت ہے اس سے بھی کہیں آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ تو انشاءاللہ الیکشن جیتے ہیں گے پی ٹی آئی الیکشن میں ہر قیمت پہ جائے گی پوری فورس کے ساتھ جائے گی اور پی ٹی آئی کا راستہ یہ روک نہیں سکتے یہ جس قسم کے ہتکنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک ابھی تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے لوگ دن بہ دن خان کے میسج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کن حالات میں کس طرح سے پی ٹی آئی کے مخالفین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اکٹھا کر رہی ہیں ان کے مقاصد کیا ہے سب کو پتا ہے کہ خان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنا پاکستان کی خودداری کے حوالے سے پاکستان کی سورورنٹی کے حوالے سے ایک خاص ویم رکھنے پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اب اس پیغام کو لوگ سمجھ گئے ہیں